اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ پاک بانی کی کاموں میں بہت مصروف ہوں گے اور خوب دل لگا کر اپنے پودوں کی دیکھ پار کر رہے ہوں گے میرے ویورز نیچرل گفت چینل جو ہے ہر پار کی طرح آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ فلاور کی ویڈیو آپ دوستوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہے جی ہاں یہ آپ دیکھ کر سمجھی کہ ہوں گے یہ جربرا کا پلانٹ ہے تو یہ امپورٹنٹ پرانٹ اس لیے یہ کٹو فلاور بھی ہے مگر دوستو اس کی حالتیں یہ اس لیے ایسے ہو گئی تھی کیونکہ اس پر میں نے تھوڑی سی جو ہے وہ خاد پلائی کر دی تھی یا کہ یہ ریزن بنے ہے یا کہ ہو سکتا ہے میں بھی میں بھی کہ یہ دھوپ میں پڑا ہو کیونکہ اس کو جو زیادہ گرمیوں کی دھوپ ہے اپرل کے موسم کی جو دھوپ ہے وہ بلکل پسند نہیں ہے مائی ویورز یہ میں آپ کو بتا دوں یہ جربرا کی میری دوسری ویڈیوز ہے پہلی ویڈیوز جو میری آپ دیکھ سکتے ہیں میری پلی لسٹ جو جربرا کے نام سے ہے اس میں میں نے اپنی پہلی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے تو اس میں بڑے میں نے تفصیل سے اس جربرا پلانٹ کے بارے میں اس کی فیسٹری بھی بتائی تھی اور بہت کچھ اب میں ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے دوستو اور دوستو یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھئے ایک پھول مار گیا تو یہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے سے یہ پھول نکل رہا ہے اس میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بار یہ ہوتی ہے اس پلانٹ میں کہ یہاں سے پہلے یہ جو اس کی دیکھیں سٹیم نکلتی ہے سٹیم کے اوپر ہی برڈ فلاور لگا ہوتا ہے تو یہ سٹیم ایسا ایسا اس طرح سٹیم کی طرح اوپر بڑھتی ہے جب اس ہائٹ کی دو تین انچو پھول ہو جائے تو تب جا کر اس کا جو فلاور ہے وہ بلومنگ کرتا ہے دوستو اس کے پھول دیکھنے کو بالکل جو ہیں وہ آرٹیفیشل لگتے ہیں یہ پھول تو اس کو ہم جو ہے وہ توڑی دیتے ہیں یہ دیکھئے کیونکہ ابھی ہمارا یہ دوسرا جو یہ فلاور ہے یہ ابھی تیار ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا تھوڑا سا میں جو ویڈی شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن کروار ہوں یہ دیکھئے یہ فول ایک کٹ فلاور ہے بہت ہی سندر ہے اس میں پانچ چھے کلر آتے ہیں جس طرح یہ یالو جو میں نے ابھی توڑا ہے یہ یالو پلانٹ ہے اور اس کے علاوہ اس میں گرین کلر بھی آتا ہے وائٹ کلر بھی آتا ہے لائٹ شیڈ کا جو پنک کلر اس کو ہم کہتے ہیں لائٹ شیڈ میں وہ بھی آتا ہے بہت ہی اچھے فلاور ہیں ان میں دو کوالٹیز پائی جاتی ہیں ہائی بریٹ اور دیسی تو دوستو جو یہ میں نے کوالٹی لگائی ہوئی ہے یہ ہائی بریٹ ہے تو اس کے ہائی بریٹ اور دیسی میں ڈیفرنس یہ ہے یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں کہ جو ہائی بریٹ ہوتا ہے ان کے سیڈز جس طرح یہ فوڈ پاک جائے ان کے اندر جو سیڈز جمع ہوتے ہیں ان کو آپ سیڈ سے نہیں گروہ کر سکتے مگر جو دیسی پلانٹ ہے ان کو ہم بیج سے بھی اگا سکتے ہیں ان کی کٹنگ سے بھی اگا سکتے ہیں اور ٹیشو کلچر جو ہے ان کا ٹیشو کلچر سے بھی ان کی پروپوگیشن کی جاتی ہے تو میری آج اس ویڈیو کا مقصد یہ ہی ہے دو باتیں ہیں اس ویڈیو بنانے کے مقصد کے لیے میں دو باتوں کے لیے یہ بنائی ہے پہلے تو یہ کہ بہت سے لوگوں کی شکایت ہے کہ یہ جو پلانٹ ہے گرمیوں میں مر جاتا ہے تو اس کا تو ابھی جیسے کہ اپریل کا مہینہ شروع ہے تو اس میں میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اس کو مائی جون کے مہینے میں کس طرح سیف کر سکتے ہیں اور مائی جون کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ کی کیا اس کے بارے میں احتاطی تدابیر ہونی چاہیے اور دوسرا مین چیز یہ ہے یہ میں بات بتاؤں گا کہ اس کی جو اگر آپ کے پاس فار ایزمپل کوئی پلانٹ ہے آپ اس کو گوانا نہیں چاہتے آپ چاہتے ہیں کہ اگلے سال اس پلانٹ سے میرے جو ہیں وہ کافی پلانٹ بن جائیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی پروپوگیشن آپ کی طرح کر سکتے ہیں تیشو کلچر کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے تو مائی ویورز اس کو ہم یہ میں آپ کو پہلے تھوڑا سا اس کا اور انٹروڈیکشن کروا دوں اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ پلانٹ تیس سینٹی گریٹ سے زیادہ جو ہے وہ گرمی برداشت نہیں کرسکتا اسی لئے جب مائی جون کے مہینے میں تو تیز ہوائیں جو تیز ہوائیں ہیں گرم ہوائیں چلتی ہیں کافی ہمیڈیٹی لیول بھی کافی ہوتا ہے تو آپ کو تو پتہ ہے پاکستان میں جو حال ہوتا ہے مائی جون کے مہینے میں تو ظاہر ہے تیس سینٹی گریٹ سے بھی زیادہ جو ہے وہ موسم ہو جاتا ہے تیس سینٹی گریٹ سے بھی اوپر جو ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو اسی لئے اس کی جو کیئر ہے جو وہ طریقے ہیں یہ دوستو بگنر جو ہے بگنر ان کے لئے یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کو گرمی میں کس طرح محفوظ کیا جائے لہذا ان کو کیئر کرنے نہیں ہی آتی گرمی میں تو اس لئے ان کے جو پلانٹ ڈیڈ ہو جاتے ہیں اگر جو ایکسپرٹ گارڈن ہیں وہ اس کو گرمیوں میں بھی اس سے فلاورنگ لیتے رہتے ہیں پورا سال ان سے فلاور لیتے ہیں تو یہ دوسرا طریقہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں آج بتاتا ہوں تو شروع کرتے ہیں تو دوستو میں اس پلانٹ کو اس میں نکال لیتا ہوں نکالنے سے پہلے یہ بتاؤں جس طرح آپ گلے داودی کے جو سکرز ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے باہر کی طرف ہوتے ہیں جی میں یہ بتا رہا تھا جو گلے داودی کے سکرز ہوتے ہیں تو اس کا تو میں نے دکھایا یہ مگر ان کے سکرز جو ہوتے ہیں وہ اندر کی طرف ہوتے ہیں یہ جو پلانٹ ہے کافی ساری ٹیشو سے مل کر ایک پلانٹ تخلیق ہوتا ہے پر اگزیمپل میں ابھی آپ کو اس کا جو تجربہ کرواتا ہوں بھی اس کو نکال لوں تو یہ دیکھئے یہ نکل چکا ہے تو اب اس کو میں دیکھیں یہاں سے پکڑ کر یہاں سے تھوڑا سا اس کو اس طرح یہاں سے پکڑ کر سمین پر آپ پٹھیں اب آپ یہ دیکھیں یہ اس کے روٹس ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں آپ نے انڈیویجول کرنا ہے ان کو ایک ایک کو کس طرح کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے نیچے روڑ ہے روٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ایک پلانٹ اور یہ اسی طرح آپ ان کو ایک دوسرے سے رہتہ کر لیں اس کے نیچے پتے ہی نکل گئے ہیں اس طرح کی پوزیشن میں آپ کو دکھا دوں یہ آپ نے بلکل گروہ نہیں کرنا تو دوستو اس میں چھوٹا پلانٹ تھا اگر کافی زیادہ بڑا پلانٹ ہو تو آپ اس طرح کے دو تین ان کے ٹیشوز ان کو لڑا کر سکتے ہیں پھر حال اب یہ جو ہے وہ ایک ہی نکلا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح کی مٹی میں اور کون سی مٹی میں ان کو لگانا ہے تو یہ دیکھیں مائی ویورز یہ جو میں نے سوئل دی ہوئی ہے اس میں کیا ہے کہ یہ جو سوئل ہے اس کی میں نے سینڈی سوئل اس میں مکس کی ہوئی ہے حالانکہ یہ بھالو مٹی ہے بھالو مٹی میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو سینڈ ہوتی ہے وہ قدرتی طور پر پائی جاتی ہے یہ وہیں سے میں لے کر آیا تھا جو میں نے آپ کو ایک سیلٹ سوئل کی ویڈیو دکھائی تھی تو یہ دیکھئے اس میں رکھ دیتے ہیں تو مائی ویورز یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو جو ریتلی مٹی ہے وہ بہت ہی بہت ہی زیادہ پسند ہے بہت ہی اچھے سے گروہ کرتا ہے یہ ریتلی مٹی میں تو آپ اس کو ریتلی مٹی میں ہی لگائیں یہاں تک کہ 50% بھی اگر آپ سوئل میں سینڈ مکس کر لیتے ہیں تو یہ تب بھی اس مٹی میں خوش رہے گا بہت اچھے سے یہ گروہ کرے گا یہ میں آپ کو دوبارہ روپیٹ کر دوں اس کو سینڈی سوئل بہت پسند ہے کیونکہ یہ زیادہ پانی نہیں چاہتا یہ ہے اب اس کو میں اچھے طریقے سے فیل کیے دیتا ہوں یہ دیکھیں تو اب میں دوسرے پلانٹ سے جو نکالا ہے وہ بھی اس طرح لگا دیتا ہوں تو مائی ویورز یہ ابھی لگ چکا ہے اور یہ تو میں بتانا بھول ہی گیا کہ آپ ان کو یہ عمل جو ٹیشوز کا میں نے بتایا ہے اس کا کرنے اس کے لگانے کا سیزن کون سا ہے یہ میں بتا دوں آپ جنوری سے لے کر اپرل تک آپ اس کو اس طرح ان کے سکرز کہلیں کیونکہ اپریل سپرنگ سیزن ہوتا ہے تو اس میں مرتا نہیں ہے اگر آپ اپریل کے بعد اس کو جو ہے یہ اس کے سکرز نکال کر ان کو ٹیشوز ان کے لیڈا کر کے اگر آپ لگائیں گے تو ظاہر ہے ان دنوں میں اپریل کے بعد مائی جون کا مہینہ ہوتا ہے ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے اور کافی ویڈیوز میں میں یہ آپ کو بتا چکے ہوں کہ زیادہ گرمی میں کسی بھی پلانٹ کو ریپورٹ کریں یا کٹنگ لگائیں تو وہ نہیں ہوتی وہ ڈڈ ہو جاتی ہے اسی لیے آپ کوشش کریں جنوری فروری اگر آپ سے یہ دو مینے چھوٹ بھی گئے آخری حد تک اپریل کے وست اپریل میں تک یہ جو ہے یہ اس طرح ان کو جربرا کو ان کو ٹیشو نکال کر گروہ کر سکتے ہیں پہلا موسم تو یہ ہو گیا اور دوسرا موسم جو ہے وہ ہے اکتوبر سے لے کر سوری اگست سے لے کر ستمبر تک ٹھیک ہے آپ ان تین ماہ کے اندر اندر ان کو جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد یہ دسمبر میں کافی فلاورنگ کرتا ہے اور پھر اگلے سال اپریل میں جا کر بھی اپریل تک اس کی جو ہے فراورنگ ہوتی رہتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ایکسپرٹ جو بندہ ہے ایکسپرٹ گارڈنر ہے وہ انہی چیزوں کو سمجھتا ہے لیکن ان کے جو ہے اگانے کے سیزن کیا کیا ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا ہیں تو اگر دوستو آپ میری ویورز میں سے اگر آپ کے پاس کسی کے پاس جربرا ہے وہ اپنے پلانٹ کو نہیں کھونا چاہتا وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مجھے اگلے سال کے لیے نرسری سے زیادہ پلانٹ نہ خریدنے پڑے تو ابھی یہ بیسٹ سیزن ہے تو اسی طریقے سے آپ بھی ان کو ان کے ٹیشو کو لڑا کر کے ریپورٹ کر کے گملے میں لگائیے تو ساتھ میں یہ بھی کہوں گا اس کو کیاری میں مت لگائیں کیونکہ کیاری میں جب دھوپ پڑتی ہے تو ہم اس کو ادھر ادھر نہیں کر سکے کر سکتے تو اس لیے گملے میں لگائیں کیونکہ گملے کا یہ ہوتا ہے تیز بارش یا موسم کی زیادتی کی وجہ سے ہم اس کو گملے کو اٹھا کر سانی سے چھاؤں میں رکھ سکتے ہیں مطلب کہ شیڈی اری میں رکھ سکتے ہیں تو اوکے تو دوستو آپ بھی اگلے سال کے لیے اپنے کافی پلانٹ اس طریقہ سے پیدا کہہ لیجئے اوکے خدا حافظ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے اور ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر لیں اوکے تو خدا حافظ